گیان کیا ہے اور گے یہ کیا ہے تو بھگوان یہ سمجھا رہے ہیں کہ گیان کیا ہے کچھ نیتک دیوے گنوں کو جیون کا آدھار بنانے کے لئے بھگوان نے ایک آچار سہیتہ ہمارے سمک رکھی اور کہا کہ اس کو جو اپنا لے اور جیون میں یہ جو کسی کے چمکنے لگ جائے ان سمست گن دھرموں کا نام گیان ہے ان میں سرو پرطم تھا مان کی کامنا سے جو اوپر اٹھ جائے پون ایمانداری جیون کا انگ بنے ہنسک ورتی کا پریتیا کرے اور سہین شکتی کو بڑھائے جس سے کہ آتم بلوان ہو سرلتہ اپنائے کے جس سے من پویتر بنے آچاری ارثات گرو کی اپاسنا ان کا سانیدھے پرابت کرے جس سے کہ انتقرن اجول ہو پویترتہ اپنائے تن کی بھی اور من کی بھی جس سے اندر اور باہر سوچتا آ جائے اس لئے اپنائے کیونکہ چنچلتا بھگوان کی بکتی میں بادک ہے اور اپنے آپے کو نیانترت اس لئے کرے کیونکہ جس دشاں میں اپنی ارجہ شکتی کو لگانا چاہیے اگر اس طرف ہم نہیں چل پائیں گے نیانترن سے باہر ہو جائیں گے تو سنسار میں بکھر کر کے رہ جائیں گے جہاں پہنچنا ہے پھر پہنچ نہیں پائیں گے آگے بھگوان نے کہا اندریوں کی واسناؤں کو نیانترت کرتے ہوئے اس میں ویراغ یوتپن کریں اہنکار پون روپ سے چھوڑے جنو مرتیو اور جرہ ویادی بڑھاپا اور روگ ان کا دکھ کا کارن کیا ہے ان کو دیکھنے کی کوشش کریں اس پرکار جو من کو بناتا ہے اس کے جیون میں جیان پروشت ہوتا ہے اور جیون کی دھارہ پویتر ہونے لگتی ہے اسی کڑی کا اگلا ایک شلوک اور دیکھئے اسکتی ربی شنگہ پوتردار گریہ آدیشو نتیمچ سمچت تتوام اسٹا نشٹ اپپتیشو بھگوان کہتے ہیں اسکتی ارثات آسکتی سے دور ہو جانا پوتردار گریہ آدیشو سمتان پتنی پریوار گھر ان سب کا جو موہ منشی کو سنسار میں باندھتا ہے ویویک پیدا کر کے کرتویے کا پالن کریں لیکن سنسار میں بندھیں نہیں اور پھنسیں نہیں ویچھار کر کے دیکھئے کہ بھگوان کرشن نے کرتویے کرنے کے لئے کہا کرم کرنا چاہیے پھل کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے یہ بھی کہا کہ سنسار میں تمہیں بھاگنا نہیں ہے سنسار کو سمجھنا ہے پلائین وادی درشتی کون بھگوان کرشن نے نہیں دیا لیکن یہاں پر یہ کہا ہے کہ گھر پریوار اور رشتے ناتوں سے اوپر اٹھنا شروع کرو اور جب تک تم مہ ممتہ میں پڑے رہو گے ویراغ کے اور گیان جاگرت نہیں ہوگا دیکھا جائے تو جیون کا ایک بھاگ ہے جب ویقتی کا پریوار میں مہ بھی ہونا چاہیے دھیان بھی ہونا چاہیے پریوار میں اگر آ سکتی نہیں ہے یا پریم نہیں ہے تو جیون ادھورہ رہے گا لیکن عمر کے ساتھ ایک استطیع مانی گئی ہے کہ جب ویراغ کے جاگنا چاہیے گیان سے پک کر اپنے آپ چھوٹنے کی کوشش کرو انیتہ یہ سنسار بہت رولاتا ہے